اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان میں کرونا کی رفتہ دھیمی پڑی ہے مگر حالات ابھی فکر مند ہے بات اگر چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد کی ہو تو چوبیس گھنٹوں میں ملک میں اکتالیس ہزار سے زیادہ لوگ کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سار سو سینتالیس لوگوں نے کرونا کی وجہ سے فوت ہو گئے جبکہ چوبیس گھنٹوں میں ہی بیالیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے کرونا وائرس کو مات دے کر ٹھیک بھی ہوئے ہیں ملک میں اٹھیسی لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اب تک کرونا ہو چکا ہے جبکہ ان میں سے بیسی لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کرونا کو مات دی ہے یعنی ٹھیک بھی ہوئے ہیں دلی میں کرونا کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ہو چکی ہے صرف چوبیس گھنٹوں میں سات ہزار تین سو چالیس لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں جبکہ کورونا وائرس سے ڈلی میں چھین نو لوگوں نے دم توڑ دیا ہے ڈلی میں اب تک چار لاکھ بیسی ہزار سے زیادہ لوگوں کورونا ہو چکا ہے جس میں سے چار لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں مرکز دہلی میں کورونا وائرس کیسوں میں حالیہ اضافے سے نمٹنے کے لئے انقریب تین سو اضافی آئی سی او بیٹس دستیاب کرائے گا اور روزانہ کے ٹیسٹوں کو دوگ نہ کرے گا یہ باتیں وزراد داخلہ عمیشہ نے کہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہلی کے منسپل کارپریشنز کے تحت کام کرنے والے بعض ہاسپیٹلز کو کوئی ہاسپیٹلز میں تبدیل کیا جائے گا اور افرادی خوبت میں کمی سے نمٹنے کے لئے نیم فوجی دستوں کے ڈاکٹرز اور ٹی بی عملے کو خوامی دار الحکومت میں مقرر کیا جائے گا عمیشہ نے کہا کہ زندگیاں بچانے کے لئے مرکز آکسیجن اور دوسرے ٹی بی آلات اور سہولیات فراہم کرے گا یہ فیصلے آلہ سطح کے ایک اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت عمیشہ نے کیا گیا سینئر کانگریس لیڈر احمد پٹیل کو جو چند ہفتے پہلے کوئیڈ ونیس کے لئے مضبط پائے گئے تھے مزید علاج کے لئے گوڑوگاؤں کے میدانتہ ہسپیٹل کے آئی سی ایو میں شریک کیا گیا ہے ان کے خاندان نے بتایا کہ احمد پٹیل کی حالت مستحقیم ہے اور وہ طبی نگرانی میں ہیں کئی کانگریسی خائدین بشمول سابق پارٹی صدر راہل گاندی نے اے آئی سی سی خازین کی جلد سے ہتیابی کے لئے نیک خواہشات کا ادار کیا بہار میں چار مرتبہ کے رکنے اسمبلی ترکشور پرسات کو بی جے پی مخننہ پارٹی کا لیڈر نامزد کیا گیا جس کے ساتھ ہی اشارہ دیا گیا کہ وہ نیتش کمار کی ذریعہ خیادت نئی انڈی اے حکومت میں ڈیپٹی چیف نشٹر ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ بٹیا حلقے کی رکنے اسمبلی رینو دیوی کو پارٹی کے ڈیپٹی لیجسلیٹر پارٹی لیڈر بنایا گیا اور وہ انڈی اے وزارت میں زافرانی جماعت سے ایک اور نائے وزرعالہ ہو سکتی ہے اتوار کو کٹھیار کے امیلے ترکشور پرسات کو بیہار خانوم ساز اسمبلی میں بی جے پی لیڈر منتقیب کرنے کے بعد مرکزی وزیر گریرہ سنگھ نے ریاست میں پارٹی کی خانوم ساز پارٹی کے رہنما سوشل کمار موڈی کے لیے ایک ٹویٹ کیا گریرہ سنگھ نے ٹویٹ کیا خابل اترام سوشل جی آپ خائد ہیں آپ کو نائے وزرعالہ کا عہدہ حاصل تھا آپ بی جے پی کے اور بھی کئی عہدوں پر رہیں گے عہدے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا وادرے کے اوز نیتش کمار کے سابقہ کابینا میں نائے وزرعالہ رہنے والے سوشل موڈی کے ذریعے کی گئی ٹویٹ کا جواب دے رہے تھے ریپوبلک ٹیوی کے ایڈیٹر انچیف انب گو سوامی کو خودکشی کے ایک کیس میں فوری زمانت دیا جانے کو لے کر لگاتار سوالات اٹھ رہے ہیں وشتہ دینوں سپریم کورٹ بار ریستر سیشن کے سربراہ دشن دوبے نے بھی انب معاملے کی فوری سماعت کیا جانے کو لے کر سوال اٹھائے تھے کہا جا رہا ہے کہ انب گو سوامی کو زمانت دینے کے معاملے میں سیشن کورٹ کے فیصلے کا بھی انتظا نہیں کیا گیا اور انہیں آٹھ دنوں میں زمانت مل گئی لیکن جب وہ کشمیر کے ایک صحافی کے کیس میں پندرہ مہینے بعد پہلی سماعت ہوئی انگریزی اخبار بھی ٹیلی گراف کی خبر کے مطابق یہ معاملہ آصف سلطان سے جڑا ہوا ہے جو کشمی ٹریٹر میکزین کے ریپورٹر ہیں فیلحال وہ وادی کی سب سے بڑی جیل میں ہیں جو کہ ان کے گھر سے خریب چار کلومیٹر دور واقع ہے صحافی آصف سلطان اپنی فیملی کے ساتھ شرینگر میں رہتے تھے لیکن انہیں یو اے پی اے کے تحت گرفتار کر کر جیل میں ڈال دیا گیا فیلحال وہ دو سال سے زیادہ وقت سے جیل میں بند ہیں راشتر جنتا دل یعنی آر جی ڈی لیڈر شیوہ آنن تیواری نے بیہار اسیملی انتقابات میں ناقص مظاہرے کے بعد کانگریز کو سخت تنخید کا نشانہ بنایا اور الزام آیت کیا کہ جس طریقے سے خدیم پارٹی بی جے پی کو فائدہ پہنچا رہی ہے اس سے حلیفوں کی طاقت کمزور ہو رہی ہے بی جے پی جی ڈی او اتحاد نے کانگریز کے ناقص مظاہرے کی بدولت ایک سو پچیس نشستیں حاصل کر لی ہے جبکہ کامیابی کے لیے محض ایک سو باویس نشستیں درکار ہیں آر جی ڈی کانگریز اور سی پی آئی ایمل کے مہا گٹ بندن نے ایک سو دس نشستیں حاصل کی ہے آر جی ڈی نے پچھتہ نشستیں جیت کر واحد سب سے بڑی پارٹی کا موقف حاصل کیا ہے جبکہ کانگریز ونیس پر ہی سمٹ گئی تیوانی نے کہا کہ کانگریز مہا گٹ بندن کے لیے ایک زنجیر بن گئی ہے کیونکہ پارٹی نے انتخابات میں مقابلے کے لیے بیہار کی سیاست سے ناواقف امیدواروں کا انتخاب کیا انہوں نے ستر امیدوار میدان میں اتارے لیکن ستر ریالیاں تک نہیں کی راہل گاندی انتخابی مہیم کے لیے صرف تین دن آیا اور پریانکہ گاندی نے ایک بھی دورہ نہیں کیا انہوں نے مزید کہا کہ جس وقت انتخابی حلچل اروج پر تھا راہل گاندی شملا میں پریانکہ جی کے گھر پر پکنک منا رہے تھے شیف سینہ ایم پی سنجے راوت نے کہا کہ حکومت مہاراشتہ نے ریاست میں مذہبی مقامات کی دوبارہ کشادگی کا جو فیصلہ کیا ہے نہ تو یہ کسی کی کامیابی ہے اور نہ شکست ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے راوت نے کہا کہ مذہبی مقامات کی دوبارہ کشادگی کا سہرہ کسی کے سر باندھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چیف نشاہ ادھر تھاگرے نے گوشتہ روز اعلان کیا تھا کہ مذہبی عبادت کے مقامات جو مہاراشتہ میں دوبارہ کھولے جائیں گے جن کو مارچ کے دوران کوئیڈ ونیس لوگڈان سے بند کر دیا گیا تھا اب دوبارہ کشادگی آج سے عمل میں آ رہی ہے نتیش کمار نے انڈی اے کے لیٹر کی حصے سے گورنر بہار فاگو چوہان کو انڈی اے کی چاروں حلیف جماعتوں کی جانب سے دی گئی حمایت کا مکتوب حوالے کیا اور حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا جس پر گورنر نے انہیں حکومت سازی کی دعویٰ دی نتیش کمار سولہ نومبر یعنی آج شام ساڑھے چار وزے ساتھویں مردبہ وزرعالہ احدے کا حلف لیں گے جس کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کی جا چکی ہے یونک ایڈنٹیفیکشن آثورٹی آف انڈیا یعنی یو اے ڈی اے آئیک نے نئی آرڈر آدھار کارڈ سرویس کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعہ آدھار کارڈ رکھنے والوں کو معمولی چارجز ادا کرنے پر پی وی سی کارڈ پر پرنٹ کردہ آدھار کی تفصیلات حاصل ہوں گی ایسے افراد جو ریجسٹر موبائل نمبر نہیں رکھتے وہ نون ریجسٹر یا متبادل موبائل فون نمبر کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں آدھار پی وی سی کارڈ کا آرڈر دینے کے لیے آن لائن سہولیات دستیاب ہے جس کے لیے صرف پچاس روپے آدھار کرنے ہوں گے اس میں تمام ٹیکسٹر شامل ہیں اور اس کی ڈیلیوری سپیٹ پوسٹ کے ذریعہ کی جائے گی آدھار پی وی سی کارڈ آدھار کی نہیں شکل ہے جو پائے دار اور ساتھ رکھنے کے لیے آسان ہے آدھار نمبر کا استعمال کرتے ہوئے uidai.gov.in یا resident.uidai.gov.in پر آن لائن آرڈر کی آدھار سکتا ہے ایمریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جو ابھی بھی تک اپنی شکست کو خبول کرنے سے انکار کرتے رہے تھے آج پہلی مرتبہ اپنے حریف جو بیڈن کی فتح کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آئے لیکن ساتھ ہی ووٹنگ میں فراٹ کے اپنے الزامات کا عیادہ بھی کیا جو بیڈن کے نام کا حوالہ دیا بغیر انہوں نے ٹویٹ کیا وہ جیت گئے کیونکہ الیکشن میں بدونوانی کی گئی مصر میں سال کی سب سے بڑی دریافت خدیم خزانے کے سو سندوق ملے ہیں جو مختلف نویت اور حجم کے ہیں عرب نیوز کے مطابق لگڑی کے تابوت کی طرح کہ خدیم دور کے ان محربن سندوقوں کو دھوم دھام سے منظر عام پر لائے گا ہے یہ تابوت خاہرہ کے جنوب میں موجود ساقرہ میں کھدائی کے دوران تقریباً بارہ میٹر کی گہرائی میں تجفین کے تین حصوں میں پائے گئے ہیں ساقرہ خدیم مصر کے دارالحکومت میں مفض کا خبرستان ہے جو یونسکو کا عالمی صخافتی ورثا بھی ہے آسر خدیمہ کے ماہرین نے جب ایک تابوت کو کھولا تو اس میں چمرے کی تہوں میں لپٹی ہوئی ممیس موجود تھی جو مختلف دیگر نایاب چیزوں سے آرستہ تھا ساقرہ کے علاقے میں آسر خدیمہ کے ماہرین نے بتایا کہ گوشتہ پانچ سال کے عرصے کی تلاش میں صرف ایک ماہ کی یہ سب سے بڑی دریافت ہے جو ڈھائی ہزار سال سے زیادہ خدیم ہیں تلگانہ کے وزرالہ کے چندہ شکرہوں نے غیر ذریعہ ارازیات اور جائداتوں کے مالکین کو راحت دیتے ہوئے 23 نومبر سے ریشٹیشن کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے چیف نشتر نے آج پرگردی بون میں آلہ سطح اجلاس میں غیر ذریعہ ارازیات اور جائداتوں کے ریشٹیشن پر پابندی ختم کرنے کا جائزہ لیا چیف نشتر نے چیف سیکریٹری سومیش کمار جنہوں نے حال ہی میں دھرانی پورٹل کے ذریعہ 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 ارازیات کے ریشٹیشن کا آغاز کیا تھا انہیں ہدایت دی کہ غیر ذریعہ ارازیات اور جائداتوں کے ریشٹیشن کا آغاز کریں شہر اور ازلا میں غیر ذرعی جائداتوں اور ارازیات کے ریشٹیشن پر پابندی کے بعد سے ریال اسٹیٹ تاجیروں کو دشواریوں کا سامنا تھا اور خرید و فروخت کی سرگرمیاں ٹھپ ہو چکی تھی مختلف گوشتوں سے نمائندگی کی جارہی تھی کہ ریشٹیشن پر پابندی کو ختم کیا جائے ازلاس کے دوران چیف نشتر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے دھرانی پورٹل کے ذریعے شروع کردہ ذریعی ارازیات کے ریشٹیشن کے عمل نے عوام میں مقبولیت حاصل کر لیا اور اس کے بہتر نتائز حاصل ہو رہے ہیں خانون ساس کانسل گورنر کوٹے کی تین نشستوں پر نامزدگی کے بعد برسر اختیار پارٹی میں بیچیں نہیں پائی جاتی ہے کانسل میں کم نمائندگی رکھنے والے طبخات کی بنیاد پر چیف نشتر نے دھوبی اور وہیشیا کمیونیٹی کے خائدین کو نامزد کیا ہے اس کے علاوہ تلگانہ تحریک میں انقلابی گیت لکھنے والے ایک شاعر کو کانسل کی رکنیت دی گئی ہے کانسل میں ریڈی بی سی اور ایس ٹی طبخے کو نظرانداز کرنے پر خائدین میں ناراضگی ہے توقع تھی کہ تین نشستوں میں کم از کم ایک مسلمان کو نمائندگی دی جائے گی کیونکہ گریٹر ہیدر آباد بلدی انتقابات میں ٹی آر ایس کو اخلیتوں کے ووٹ حاصل کرنے میں یہ فیصلہ معاون ثابت ہو سکتا تھا لیکن کیسی آر نے کسی مسلمان کا نام تجویز نہیں کیا ریاست تلنگانہ میں محکومت تعلیم کی جانب سے اسکولوں کی کشادگی کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کی اولیاء طلبہ اور سرپرستوں کی جانب سے شدید مخالفت کی جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت اسکولوں کی کشادگی کے سلسلے میں فیصلہ کرتے ہوئے بچوں کی صحت اور اساتذہ کی صحت سے کھلوار کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ محکومت تعلیم جاری تعلیم سال کی سرگرمیوں کے آغاز اور ایک سو بیس دن کے لیے اسکولوں کی کشادگی کے سلسلے میں جاری مذاکرات پر شدید ردعمل ظاہر کیا جانے لگا ہے اور اساتذہ برادری کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایسے کسی بھی فیصلے سے قبل اولیاء طلبہ اور سرپرستوں کے علاوہ اساتذہ کی تنظیموں سے مذاکرات کرنے چاہیے کیونکہ تلہانہ میں محکومت تعلیم کی جانب سے اگر اسکولوں کی کشادگی کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سے طلبہ پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے بھی سنگین نتائج برامت ہو سکتے ہیں حکومت نے 21 نومبر سے گاندی ہسپیٹل میں کورونا ویرس کے علاوہ دیگر امراض کے مریضوں کے علاج کا فیصلہ کیا ہے اور محکومت صحت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق گاندی ہسپیٹل میں کورونا ویرس کے لیے 220 روں کو مخصوص کرنے کے علاوہ ماں باخی دواخانے کو دیگر مریضوں کے لیے استعمال کیا جائے گا محکومت صحت نے دیوالی کے بعد دیگر امراض میں مبتل آفراد کے علاج کی سہولتوں کے علان کے سلسلے میں احکامات کی اجرائی کے اشارے دیئے تھے اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 21 نومبر سے گاندی ہسپیٹل میں دیگر مریضوں کا بھی علاج شروع کر دیا جائے گا محکومت صحت کے اس اعلان کے بعد جنئر ڈاکٹرز اور ٹی پی عملے نے اعلان کیا کہ وہ سہولتوں کے بہتر استعمال اور میاری سہولتوں کی فرامی کے لیے جاری اپنی ہرتال کا احیاء کریں گے اور 21 نومبر سے وہ اپنی خدمات کا غیر کورونا وائرس شعبوں میں بائیکارٹ جاری رکھیں گے تاکہ محکومت صحت کے جانب سے ان کے مسائل کے حل کے علاوہ دواخانے میں سہولتوں کو بہتر بنانے کے اقدامات کیا جا سکیں بلدی انتخابات سیاسی جماعتوں کی محیم کے لیے آسان ثابت نہیں ہوں گے اور نہ ہی ایوام مجلس بلدی عظیم تر ہیدراباد کے انتخابات کے دوران سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی محیم کے دوران خاموش تماشائی بنی رہے گی بلکہ ایوام کی جانب سے نمائندوں سے سوال کرنے کے روح جان میں ہو رہے اضافے نے ٹکیٹ کے خواہش مند اور موجود کارپریٹرز کو پریشان کیا ہوا ہے شہر ایدراباد میں اب تک ایوام کی جانب سے منتقیبہ ایوامی نمائندوں سے سوال کرنے سے استناب کیا جاتا تھا لیکن اب شہر کے ہر علاقے میں منتقیبہ ایوامی نمائندوں سے سوال کیے جانے لگے ہیں گوشتہ دن میئر مجلس بلدی عظیم تر ہیدراباد بی رام مہن کو سہلاب متاثرین میں امداد کی تقسیم کے دوران ایوامی سوالات کے جوابات دینے پڑے اور ایوام نے شدید برہمی کے عالم میں ان سے استفسار کیا کہ ان کے بلدی حلقے میں کوئی ترقیاتی کام کیون انجام نہیں دیئے گئے اور میر بننے کے بعد انہوں نے شہر ایدراباد کے لیے کون سے ترقیاتی کام انجام دیئے ہیں اسی طرح پرانے شہر کے علاوہ ٹولی چوکی کے علاقے میں بھی شہریوں کی جانب سے اپنے منتقیبہ نمائندوں سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور استفسار کیا جا رہا ہے کہ گوشتہ پانچ سالوں کے دوران کتنے وعدوں کو پورا کیا گیا اور شہر میں سہلاب کی صورتحال کے بعد شہر میں تالابوں اور نالوں پر کیے جانے والے خبزوں کو برخواست کرنے کے لیے کیا اخدامات کیے گئے ہیں محیشورم کے گوشتہ دو ماہ سے پانی میں محسور عثمان نگر، سیف نگر، عبداللہ یافعی نگر اور دیگر علاقوں کے پریشان حال ہزاروں خاندانوں کی جنگی خطوط پر امداد اور راحت کاموں کی انجام دہی کے لیے صدب پردش کانگریز اتم کمار ریڈی نے چیف نشک کے چندر شکر راو کا مکتوب روانہ کیا ہے اتم کمار ریڈی نے گوشتہ دو ماہ سے پانی میں گھرے ہوئے پانچ ہزار افراد کی زبوحالی کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے نقصانات کے اعتبار سے فی خاندان ایک تا پانچ لاکھ روپے کی ادائیگی اور محلوکین کے افراد خاندان کو بیس لاکھ روپے ایکس گریشیا کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ علاقے میں مستقبل میں پانی کے جمع ہونے کو روکنے کے لیے مستقل طور پر نکاسی کے انتظامات کیا جائیں انہوں نے علاقے میں وعبائی مراز کو روکنے اور وعبائی بخار سے متاثرہ افراد کے لیے میڈیکل کیمپس کے خیام کا بھی مطالبہ کیا خون کا اتیاں نہ صرف کسی کی زندگی بچاتا ہے بلکہ اتیاں دینے والے کی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے چاہے وہ خون کا اتیاں دینے کی بات ہو یا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہجامہ کرانے کا معاملہ ہو نوجوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی صحت کے ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی بچایا جا سکے اسی ایس ٹی بی سی مسلم فرنٹ اور ملک پیٹ تلنگانہ راشتہ سمیتی کے اشتراک سے اتوار کو دل خوشہ فنکشن حال اکبر باق میں منقضہ بلڈ ڈونیشن کیمپ میں خون کا اتیاں دینے والے نوجوانوں میں اسناد کی تخصیم تقریب کے بعد جناب زیرودین علیقہ مینیجنگ ایڈیٹر سیاست نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں میں خون کا اتیاں دینے کے روجان میں اضافہ کی ضرورت ہے تلنگانہ ریاست کے زیلہ کمرم بھی معاصف آباد کے پسواندہ علاقے کاغذ نگر سے تعلق رکنے والے محرومی پر مقامی مسلم اخلیتوں کے علاوہ سیکلر ذہن رکھنے والے اعوام میں سوال یا نشان پیدا ہو گئے ہیں مقامی اعوام میں یہ بات گشت کر رہی ہے کہ کیا شہید مسلم فوجی شاکر حسین اخلیتی فرقے سے ہونے کی وجہ سے سرکاری طور پر امداد نہیں کی گئی کاغذ نگر کے ساکن شاکر حسین 2001 میں انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انڈین آرمی میں شامل ہو گئے تھے پندرہ سال کے بعد دوبارہ دو سال کے لیے شاکر حسین نے ایکسٹنشن کیا تھا اور فروری 2021 میں شاکر حسین وظیفے پر سبکدوش ہونے والے تھے لیکن بدخسمتی سے 16 اکٹوبر 2020 کو کشمیر کے علاقے لدداخ کی پہاڑیوں میں فوجی گاڑی کے حادثے کا شکار ہونے سے شاکر حسین شہید ہو گئے 16 اکٹوبر 2020 سے کاغذ نگر کے علاوہ اطراف و اقناف کے علاقوں میں ماتم کی لحظ ہے 2007 میں شاکر حسین کی شادی نکھت سلطانہ سے بھی تھی جنہیں دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے ہندوستانی شہید فوجی شاکر حسین کے افراد خاندان کو ایک مینا گزرنے کے بعد بھی سرکاری طور پر کسی سرکاری ملازم نے گھر آ کر پرسا دینا تک گوارا نہیں کیا جبکہ مسلم فوجی شاکر حسین سے قبل ہیدر آباد کے انڈین آرمی فوجی ملک کی حفاظت کے دوران شہید ہو جانے پر ریاستی حکمت اور کیسی آر کی جانب سے پانچ کور روپے کے علاوہ بنجرائلز حیدر آباد میں آرازی اور بیوہ کو ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے کے لیے منظوری دی گئی اس طرح شاکر حسین کے شہید ہونے سے قبل شہید ہونے والے انڈین آرمی سنتوش کی مدد کی گئی اسی طرح مسلم فوجی شاکر حسین کے شہید ہونے کے بعد شہید ہونے والے مہیش آرمی جوان کی بیوہ کو حکومت اور چیف نشتہ کیسی آر کی جانب سے پچاس لاکھ روپے کی منظوری اور بچوں کی پروریش کے لیے سرکاری نوکری اور مکان کے لیے آرازی کی منظوری کی گئی جبکہ شہید فوجی شاکر حسین کے لیے کچھ نہیں کیا گیا حضر آباد کے رکھنے پارلیمنٹ والے انڈیا مجلس تحضر مسلمین کے صدر اسودی نویسی نے کہا کہ مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہیے خاص طور پر اپنی لڑکیوں کو ہمیں تعلیمی آفتہ بنانے کی ضرورت ہے اگر علم کے ذریعے ہم لڑکیوں کو طاقت فراہم کریں گے تو وہ جہاز کی لانت کے علاوہ معاشرے کی دوسری بڑائیوں کا مقابلہ کر سکیں گی حضیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مردہ